بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے چیک کر لیں آپ کے آپ کیا ایوریج مائنڈڈ سٹوڈنٹ تو نہیں ہے اگر آپ ان ہزاروں لاکھوں سٹوڈنٹس میں شامل ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ایوریج مائنڈڈ سٹوڈنٹ تو آپ کے لیے آپ بیٹھ جائیے پھر پھر اپنے آپ کو تسلی دیجئے آپ آپ اگر سوچتے ہیں کہ ہم یہ کوالیفائی کر لیں گے ٹیسٹ وغیرہ تو یہ ممکن نہیں ہے پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور سسٹم رکھا ہے یا تو اپنا مائنڈ بدلی ہے آپ ٹھیک ہے ورنہ ریزلٹ جو آئے گا ایم ڈی کیٹ کا ای کیٹ کا اور جو ہے جی مینز ایڈوانس ان کا ریزلٹ جب آپ کے سامنے آئے گا تو پھر آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی ہم نے تو بڑی محنت کی بھئی میں اس دیوار کو دھکا لگانا شروع کر دوں تو میں نے تو بڑی محنت کی یہ دیوار کو دھکا لگایا ہے صبح سے شام تک آپ کی محنت صحیح سمت میں نہیں ہے صحیح ڈیریکشن میں نہیں ہے تو اس کا فائدہ کیا برحال ٹاپک سے ہٹتے نہیں ہیں کیا آپ ایوریج مائنڈڈ سٹوڈنٹ ہیں ایوریج مائنڈڈ سٹوڈنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرتا ہے ایوریج مائنڈڈ سٹوڈنٹ وہ کرتا ہے جو سسٹم بولتا ہے ٹیچرز نے ایک رٹا رٹایا سیلیبس ہوتا ہے کوچنگ میں ایکیڈمیز میں ٹھیک ہے اور وہ ان ساری جگہوں پر جہاں وہ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرواتے ہیں ایک سیلیکٹڈ پورشن آپ کے سیلیبس میں سے وہ لے کے اس سے آپ کو تیاری کرواتے ہیں ایک ایوریج مائنڈڈ سٹوڈنٹ اس سیلیبس کو لے کے اس پر مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں میری تیاری بڑی اچھی چل رہی ہے تو اگر آپ بھی مطمئن ہیں اس سیلف ڈیزائنڈ سیلیبس سے تو پھر آپ کا اللہ حافظ ہے کلیرلی سن لیجئے ٹھیک ہے یہ مقابلے کا امتحان ہے یہ کمپٹیشن ہے یہاں پر آپ کو پاس نہیں ہونا آپ کو ٹاپ پہ رہنا ہے تو اپنا مائنڈ جو ہے ایوریج مائنڈڈ نہ رہیں آپ کا مائنڈ چینج ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوسرے جو ہمارے پاس ایوریج مائنڈڈ سٹوڈنٹ ہیں وہ ان کے دماغ میں کیا بات ہوتی ہے کہ یار ہمارے کوئیسٹین جو ہیں وہ ہمارے مرضی کے مطابق ہونے چاہیے تو ہی ہم جواب دیں گے یہ ایک ایوریج مائنڈڈ سٹوڈنٹ کی سوچ ہوتی ہے اپنی سوچ کو پرکھ لیں آپ آپ کی سوچ کیا کہتی ہے ایم ڈی کیٹ ای کیٹ انٹری ٹیسٹ کے اندر ہمارے پاس ایم سی کیوز ہوں گے جناب اس میں تو آپشنز ہوں گے تو ہمارے پاس آپشنز ہوں گے جو بھی ہمیں آپشنز دے گا تیاری کروانے والا چار آپشن دے گا اس میں سے ہم ایک سیلیکٹ کریں گے تو ہم اس حساب سے تیاری کریں گے اپنی یہ ایک ایوریج مائنڈڈ سٹوڈنٹ کی سوچ ہے اور جو ایوریج مائنڈڈ سٹوڈنٹ نہیں ہوتا نا وہ کیا بولتا ہے بولتا ہے بابا سوال کیسا بھی ہو آپشن ملیں نہ ملیں آپ تو مجھ سے پوچھیں صرف میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو اپنے آپ کو چیک کر لیجے اگر آپ کی یہی سوچ ہے تو پھر مبارک ہو آپ کامیاب ہیں ایوریج مائنڈڈ سٹوڈنٹ جو ہے وہ جان چھڑاتا ہے چیزوں سے اس کو خود نہیں پتا ہوتا ہمارے پاس جو سیلف ڈیزائنڈ سیلیبس ہوتا ہے بکس میں سے چپٹرز میں سے کچھ ٹاپکس لے لیے اس کو بنایا اور تیاری ہو گئی چلیں بھئی آپ بڑے مطمئین ہیں امڈی کیٹ کی تیاری ہو گئی نہیں بابا ایسا نہیں ہوتا بک اٹھائیے ایک ایک پیچ پڑھئیے ایک ایک لائن پڑھئیے پوائنٹس بنائیے اس کے اندر سے ڈیپنڈنسی ختم کیجئے ایوریج مائنڈ سٹوڈنٹ جو ہوتا ہیں وہ ڈیپنڈنٹ ہوتا ہے جو ایوریج مائنڈڈ سٹوڈنٹ نہیں ہوتے وہ انڈیپنڈنٹ ہوتا ہے وہ سیلیبس کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں ٹیچرز کی ڈیپنڈنسیز کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں بولتے ہیں یہ بکھیں خود پڑھوں گا خود سمجھوں گا کیا ہے اس کے اندر سمجھ میں آگئی بات یہ پتا ہے میں آپ کو یہ کس پرسپیکٹیو میں ساری کی ساری چیزیں بتا رہا ہوں ابھی جو سیریز میں امڈی کےٹ کی بنا رہا ہوں ساری کی ساری اس کا ریسپونس دیکھ رہا ہوں بچے اس سے ہٹ رہے ہیں پیچھے یار اتنے مشکل سوال ہیں جو سر پوچھ رہے ہیں پھر چوائز بھی کوئی نہیں دے رہے اے بی سی پھر تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اورال پوچھ رہے ہیں اب اورال پوچھیں گے تو ہم سن کے اس کو سمجھیں بھی اور پھر اس کا جواب بھی دیں یہ تو بڑا مشکل ہے یہ تو بڑا مشکل ہے ہاں وہ بڑا آسان ہے ایک ایڈمیز میں جہاں ہم انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں وہ بڑا آسان ہے ہم نے تو اتنے ایم سی کیوز پتا ہے آپ کو سالف بھی کر لیے ہنڈرڈ ایم سی کیوز تھے اور میں نے تو سیونٹی سالف کر لیے اور پچھلی دفعہ تو میں نے نائنٹی سالف کر لیے تھے پچھلی دفعہ تو کچھ بول رہا ہوں گے میں نے نائنٹی فائف سالف کر لیے کمال ہو گیا بس سیٹ تو میری پکی ہے ڈاکٹر تو میں بنی گیا آپ کو اگر میں اتنے بڑے کیک میں سے ایک پورشن نکال کے دے دوں بولیں یہ کھائیں آپ اور آپ کھا لیتے ہیں آپ کا پیڈ بھر جاتا آپ بولتے ہیں میرا تو مسئلہ حل ہو گیا جس پہ آپ بلے بلے کر رہے ہیں مطمئن ہیں یہ سوچ ہوتی ہے ایک ایوریج مائنڈڈ سٹوڈنٹ کی اپنے آپ کو چیک کر لیجئے کیا آپ بھی ایوریج مائنڈڈ سٹوڈنٹ ہیں کیا آپ بھی وہ لگے بندے سیلیبس کو فالو کرنا چاہتے ہیں جو انٹری ٹیسٹ وغیرہ میں کی پریپریشن کے دوران ٹیچرز یہ سب دیتے ہیں آپ کو ایکیڈمیز میں کوچنگز میں جہاں آپ وہ پڑھ رہے ہیں پاس پیپرز کہ وہ سول ہو رہے ہیں کیا آپ کی سوچ یہی تک ہے اگر آپ کی سوچ یہی تک ہے تو پھر میں آپ سے معذرت کرتا ہوں آپ کو اچھا ریزلٹ نہیں ملے گا اپنی سوچ کو بڑھائیے اپنی سوچ کو بڑھائیے ٹیچرز کی ڈیپنڈنسیز سے نکلیے اس سیلیکٹڈ سیلیبس کی ڈیپنڈنسیز سے نکلیے ایم سی کیوز کے ٹک سے اپشنز کی ڈیپنڈنسیز سے نکلیے اپنے کونسپٹس کلیر کریں اپنے کونسپٹس کلیر کریں آپ کے کونسپٹس اگر کلیر ہیں تو پھر آپ کو انشاءاللہ کوئی بھی کامیاب ہونے سے روک ہی نہیں سکتا کیوں کیونکہ اب آپ ایوریج مائنڈڈ سٹوڈنٹ نہیں ہیں آپ ان ہزاروں لاکھوں ایوریج مائنڈڈ سٹوڈنٹس میں سے الگ ہیں جو کیا سوچتا ہے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے دیتے ہیں یا مجھے نہیں دیتے عابد خلجی اور وہ اور ایک اور بچہ ہے میں جن کو کوٹ کرتا ہوں میں بتاتا ہوں دیکھیں یہ جو ایم ڈیکیٹ کی سیریز بنا رہا ہوں میں اس کے اندر چوبیس ویڈیوز کے اندر پوری کی پوری فسٹ ایئر کی بک اور چھبیس ویڈیوز کے اندر پوری کی پوری سیکنڈ ایئر کی بک بک کوئی سیلیکٹڈ سیلیبس نہیں ہے آپ کی بک کے اندر سے ایک ایک پیج سے پوائنٹس نکال نکال کے میں آپ سے اورل پوچھ رہا ہوں اور اندر لاسٹ ویڈیو میں میں آپ کو اس کے جوابات بتا رہا ہوں اپنے آپ کو چیک کیجئے بار بار چیک کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ ہیں کتنے پانی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرضی منشاہ کے مطابق آپ کو سوالات آپ کو دیے جائیں اور آپ سے پوچھے جائیں تو بھائی آپ کی مرضی کے مطابق اگر سب کچھ ہوگا تو پھر ریزلٹ بھی آپ کی مرضی کے مطابق نہیں آئے گا پھر جو ریزلٹ آئے گا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا آپ خود بولیں گے یار 160 سکور ہے 170 سکور ہے لیکن کیا فائدہ ہے اس سکور کا ہم نے تو جو ہے وہ سیٹ تو ملی نہیں تو اسی لیے میں کہتا ہوں رٹنا نہیں سمجھنا ہے اس چینل کو جوائن کیجئے اپنے کونسیپٹس کلیر کیجئے ابھی بھی ٹائم ہے آپ کے پاس ان اورل کوئیس چینلس کو سن کے سمجھیں اگر آپ یقین کیجئے کہ یہ اورل کوئیس چینلس جو میں پوچھ رہا ہوں ان کو سن کے ان کو سمجھنے کے قابل ہیں اور ان کو جواب دینے کے قابل ہیں جیسے وہ عابد خلجی بچہ ہے تو آپ کو مبارک ہو آپ ایمڈی کیٹ کے ٹیسٹ کو اڑا کے رکھ دیں گے آپ ای کیٹ کو اڑا کے رکھ دیں گے نیٹ کو اڑا کے رکھ دیں گے مینز کو اڑا کے رکھ دیں گے ان ٹیسٹ کو آپ اڑا کے رکھ دیں گے کیونکہ آپ ایوریج مائنڈیڈ سٹوڈنٹ کی طرح نہیں سوچ رہے ہو آپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں آپ انڈیپینڈنٹ ہیں آپ نے اپنے ذہن کو آزاد کر لیا ہے آپ وہ لگے بندے سسٹم سے نہیں چل رہے ہیں آپ دوسروں سے ہٹ کے چل رہے ہیں کیونکہ ڈیفرنسز میک دے ڈیفرنس ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا نو لائک نو سبسکرائب آنلی شیئر